بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم جی اس لیکچر کے اندر میں آپ کو کچھ چیزیں ریوائز کروانے والا ہوں کہ ہم کیسے کہاں پہ کون سے کوٹس کو دیکھ رہے ہیں اور کیسے ان کوٹس کو ہم سمجھ رہے ہیں سو لیٹس جمپ ٹریکٹلی انٹو دے سکرین اور میں سکرین شیئر کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ سب سے پہلی جو امپورٹنٹ چیز ہے آر کو جب آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کون سی ہے سکرین آپ کے سامنے ابھی آتی ہے just give me one second now you can see here کہ یہاں پہ google پہ جانے کے بعد اگر آپ github پہ جاتے ہیں جو میری پروفائل ہے github کی وہاں پہ already میں نے repository جو ہے r کی اپلوڈ کر دی ہے جس میں r with a mark کے نام سے آپ دیکھ سکتے ہیں this one ٹھیک ہے r with a mark 2024 اور اس کے اندر سارے کے سارے codes جتنے بھی ہم use کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے میں یہاں پہ اپلوڈ کر رہا ہوں 1, 2, 3 جتنے بھی ہمارے چل رہے ہیں تو آپ سے request یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس github کی idea تو سب سے پہلے سے fork کر لیں اور ساتھ میں star بھی کر لیں یہاں سے اس سے یہ ہوگا کہ یہ دونوں چیزیں آپ کی پاس آ جائیں گی for example star آپ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والی repository کی notifications آپ کو ملنے start ہو جائیں گے and if you click here you can see there are lists that you can prepare for your repository جو آپ کو پسند ہے تو ان list کو بھی یعنی folders کے اندر بھی save کر سکتے ہیں but starring a repository would be nice secondly جب آپ کو code کو use کرنا ہے you can click here اور یہاں سے download as zip پوری کی پوری repository آپ download بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے so اس کو zip folder میں آ جائیں and then you can utilize each and every step from there right تو یہ ایک چھوٹا سا جو ہے وہ repository کے بارے میں آپ کو بتانا تھا secondly اگر آپ کو کسی code میں issue آتا ہے say for example issues میں آپ چلے جائیں یہاں پہ آپ نیا issue start کر سکتے ہیں یہ وہ والا issue نہیں ہے کہ پھر نیا issue کھڑا کر دیا یہ ہے issues this is different thing this is like آپ یہاں پہ title لکھیں گے for example مجھے plotly میں issue ہے یا plotting نہیں میرے سے ہو رہی یا there is something wrong in g walker یا code کے فلاں اسے مسئلہ آپ یہاں پہ start کریں گے یہاں پہ آپ اپنا issue یا اپنی issues جو query ہے وہ لکھیں گے and then we will reply you and also the team members and the other people جو آہستہ استاتے جائیں گے they will also reply here ٹھیک ہے یہاں پہ اگر آپ کو markdown کا پتہ ہے جو ایک language ہے وہ بھی آپ use کر سکتے ہیں but just you know writing the things here what a medical issue کے اندر convert ہو جائے گا this was the first thing that you should keep in mind when you are working on r اور خاص طور پہ r with them r اس کی reason یہ ہے کہ یہ والی repository کے اندر سب کچھ upload ہوگا جتنا بھی ہم r پہ کام کریں گے ٹھیک ہے جی پہلے چیز یہ والی تھی آپ کو clear کرنی اب چلتے ہم اپنے lectures کی طرح